اسلام علیکم ڈیور سرورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کروموزوم اور ڈی این اے کا یونٹ ڈسکس کر رہے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کچھ ٹوپک ڈسکس کی ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم میلی تین ٹوپک ڈسکس کریں گے اس میں اگر ہم آؤٹ لائنز کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ تھری ٹوپک ہے ایک ہم یہاں پر میلی ٹرانسکرپشن کی بات کریں گے ٹرانسکرپشن کا پروسس پھر ہم جنیٹک کوڈون پڑھیں گے اور ایک ٹوپک ہم ٹرانسلیشن پر ڈسکس کریں گے بہت ایمپورٹن ٹوپک تھے ہیں ایمپورٹن لیکچر ہے اور اس کے میلی جو پروسیس ہوتے ہیں ان میں سے ایک زیادہ میں کسٹن بھی پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کونسپٹ یہاں پر ڈسکس کریں گے دو کونسپٹ اس کوالل دو سینٹرل ڈاگما اس کو ہم سینٹرل ڈاگما کہتے ہیں اب سینٹرل ڈاگما کا کیا کونسپٹ ہے اگر ہم سینٹرل ڈاگما کی کونسپٹ کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم یوکرٹک سیل کی بات کریں تو یوکرٹک سیل کے اندر یہ نیوکلیس ہیں اور اس کے باہر کی طرف ہم جاتے ہیں یہاں پر سائٹوپلاس ہوتا ہے اب نیوکلیس کے اندر ڈی اینے ہے یہاں پر ڈی اینے یہ ہے ہمارے پاس ڈی اینے اب اس سے پہلے ہم نے ڈی اینے کی ریپلیکیشن کی بات کی تو ڈی اینے کے اندر جے انفرمیشن ہوتی ہیں وہ انفرمیشن کس فارم میں ہوتی ہیں وہ انفرمیشن جینز کی فارم میں ہوتی ہیں جتنی بھی باڈی کا اندر فنکشنن ہوتی ہیں جتنی بھی پروڈین بن رہی ہیں سارے کا سارا انفرمیشن کس میں ڈی اینے میں جینز کی اندر پریزنٹ ہے اور ان کے انفرمیشن کو آگے ایوز کرنا ہے تو کس طرح سے ایوز کرنا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ DNA سے RNA بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو پروسس ہے وہ ٹرانسکرپشن تو ٹرانسکرپشن کے اندر کیا ہوگا ٹرانسکرپشن سے DNA سے RNA بنیں اور یہ RNA اس نیوکلیز سے باہر نکلتے ہیں پور سے یہاں پر پورز ہوتے ہیں نیوکلیر پورز آپ جاتے ہیں یہاں سے RNA باہر آتے ہیں یہ RNA ہیں جو کہ یہاں سے باہر نکلیں اب یہاں سے باہر یہ آگیا ہے سائٹو پلازم کے اندر اور انفرمیشن جو ہیں وہ DNA سے لے کے آئیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو سائٹو پلازم ہیں اس کے اندر رائیبوسومز ہوتے ہیں یہ ہیں رائیبوسومز جو کہ سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہیں اب یہ RNA کیا کریں گے ان میں سے اسپیسیف ٹائپ ہے RNA جو انفرمیشن لے کے آئے تو اس کو مسینجر RNA کہتے ہیں تو یہاں سے یہ RNA ان رائیبوزومز کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں گے اور تینوں RNA کام کرتے ہیں لیکن جو انفرمیشن لے کے ہے اس کے لئے ہم سپیسیف ٹائپ کرتے ہیں کہ مسینجر RNA اس کو ہم کہیں گے یہاں RNA جب رائیبوزومز کے ساتھ اٹیچ ہوگا آگے ڈیٹیل میں انہیں پروسس پڑھنا ہے تو یہاں پروٹین بڑھنا شروع جاتی ہیں یہ ہمارے پاس پروٹین جو کہ رائیبوزوم بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے RNA سے پروٹین بڑھیں اور RNA سے جب پروٹین بنیں گی اس پروسس کو ٹرانسلیشن کہیں گے تو دوسرا مین جو سٹیپ کا زنٹرل ڈاغما کا اس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں یعنی کہ پروٹین سینٹسیز کا پروسس ہے تو یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ پروٹین سینٹسیز وہ کس طرح سے ہو رہی ہے تو یہاں دو سٹیپ ہیں سنٹر ڈاغما مین لی جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ والا جس کو ہم کہیں گے ٹرانسکرپشن ڈی ای نی سے RNA بننا اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ پروٹین سینٹسیز ہے جس کو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی پروٹین صحیح نہیں بن رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ سم ٹائم پروٹین جو ہے وہ اب نورم بن جاتی ہے ایک نورمل ہیموگلومن کی جگہ سکل سینٹسیز ہیموگلومن بن گئی تو ایکچولی کیا ہوتا ہے ایرر کس کے اندر آتا ہے ایرر جو ہے وہ جینٹ کے اندر آتا ہے ڈی ای نی کے اندر آتا ہے اور وہی ایرر جو ہے وہ RNA سے پاس ہوتا ہے یہاں آتا ہے جب وہ پروٹین بڑھاتا ہے انجھیں انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے تو وہ ایک اب نورمل پروٹین بنتی ہے یوزلس پروٹین بن جاتی ہے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ایزامپل سے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ لائک نورمل کیس ہے نورمل ہیموگلومن کس طرح سے ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ سکل سیل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے اندر کیا چینج آتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتا ہوں اگر DNA کو کمپیر کریں DNA کس طرح کا ہے اگر میں یہاں دیکھوں تو آپ جانتے ہیں DNA ڈبل سٹینڈڈ ہوتا ہے یہاں پر انفرمیشن ہے نیوکلٹ آئیڈ ہے لائک جی اے جی دوسری سٹینڈ پر کیا ہوگا دوسری سٹینڈ پر جی کے سامنے سی اے کے سامنے سی کے سامنے تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے DNA کے اندر اسی طرح جو سکل سیل ہیموگلوپن ہوتے ہیں جب اس کے DNA کو انیلائز کیا گیا تو اس کے اندر کیا تھا اس میں جی ٹی جی اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر سی اے سی تو اگر ہم اس پارٹ کو دیکھیں تو یہاں پر پوائنٹ مٹیشن ہوئی یعنی DNA کے ترچے ہیں جب میں اس کو ریٹ سے شو کر دیکھا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ چینج آئی اور سکل سیل ہیموگلوپن کے DNA کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور DNA کے اندر آپ جانتے ہیں جین دیں تو جین مٹیشن ہو جاتی ہے کوئی ایرر آئے رہے تو یہاں پر وہ انورس ہو گیا یعنی ا کی جگہ تی آگیا اور یہاں تی کی جگہ اے آگیا تو یہ ہے وہ مٹیشن جو کہ DNA کے اندر ہے اب جو مٹیشن DNA کے اندر آئی تو یہی مٹیشن آگے پاس رنو تھیں DNA سے آگے RNA بنتا ہے اور RNA میں جو انفرمیشن لے کے آتا ہے DNA سے RNA وہ مسینجر RNA ہوتا ہے اور اس کے اندر انفرمیشن جو ہوتی ہیں وہ کوڈونز کی فارم میں ہوتی ہیں ان میں کوڈون بنتے ہیں آگے ہم جنرائیٹی کوڈون کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے تو اب یہ ملکہ جو ایک سٹرینڈ ہوتا ہے اس نے آگے RNA بنانا ہے ہم جانتے ہیں DNA کے ایک سٹرینڈ RNA بناتا ہے پڑھیں گے بھی تو یہاں C, T, C کی انفرمیشن آگے آئیں گے کوڈون کے اندر تو وہ کس فارم میں آئیں گے وہ آئیں گے ہمارے پاس یہاں پر C کے سامنے G آئے گا T کے سامنے A آئے گا اور C کے سامنے G آئے گا نوملی انفرمیشن یہ ہونی چاہیے تھی کوڈون کی لیکن یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر انفرمیشن جو ہیں وہ آئیں گی C کے سامنے G آئے گا اب A کے سامنے RNA میں کیونکہ T کی بجائے U ہوتا ہے یہاں پر U آ جائے گا اور C کے سامنے G ہی رہے گا اب یہ چینج آگی کوڈون کے اندر نومل کوڈون ہی ہونا چاہیے لیکن وہ کوڈون مٹھ گے یہاں سے انفرمیشن آگے پاس اب اس کے بعد بننی ہے پروٹین اب جو پروٹین بنیں گی تو پروٹین کے اندر آپ جانتے ہیں Amine Acid ہوتے ہیں اب اگر تو یہ پروٹین ہوتا تو اس نے Amine Acid جو لگانا تھا وہ Amine Acid کو اور کرنا تھا Glutamic Acid Glutamic Acid لیکن جب U G اس کے اندر آ گیا تو اس نے جو Amine Acid لگایا Glutamic Acid کے جگہ یہاں Amine Acid نے وہ لگا دیا Willine اب Willine Amine Acid کے لگنے کی وجہ سے جو Hemoglobin تھی وہ Sickle Cell Hemoglobin یعنی ایک Amine Acid کے اندر چھینے جائے اب تین جگہوں پر change کا پوچھا جا سکتا ہے It's very important question کہ Sickle Cell Hemoglobin اور ایک normal Hemoglobin کیا difference ہوتا ہے کہ اس کے جین میں کیا difference ہے DNA کے اندر ہے تو ہم simply یہاں پر دیکھیں گے تھیامین کی جگہ پر ایڈینین آجاتا ہے کیونکہ template سٹینڈ کی ہم بات کریں گے جس سے RNA بننا ہے اس کی وجہ سے جو messenger آنے کے قردون ہوگا اس میں ایک difference آئے گا اس میں ایڈینین آنا چاہیے تھا ایڈینین کے جگہ پر کیا آگیا پھر پوچھا جا سکتا کہ amine acid میں کیا difference ہوتا ہے یہاں glutamic acid آنا چاہیے تھا وہاں پہ line آگیا تو آپ یہ دیکھیں اگر ہم center dogma کے ساتھ compare کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ایک amine acid یا ایک nucleot and change ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پورا minus ڈج ہے وہ اس کا misplace ہو گیا جس وجہ سے mutation آنے کی وجہ سے جو protein ہے وہ abnormal protein بن جاتی ہے تو یہ point بھی آپ یہاں پر یاد رکھنا پہر طبیل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں transcription اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ DNA سے RNA کیسے بنے اب یہ پروکریوٹس میں بھی ہوتے یوکریوٹس میں نیوکلیس کے اندر ہوگا پروکریوٹس میں کیونکہ نیوکلیس نہیں ہوتا تو ان کے اندر یہ جہاں وہ سائٹو پلا کے اندر ہوگا اب یہاں جو ہم بات کریں گے انزائنز کی تو اس میں انزائنز میں جو بہت کومن انزائنز ہیں وہ پروکریوٹس اور یوکریوٹس میں آپ نے یاد رکھنا ہے پروکریوٹس کے اندر جو ہمارے پاس RNA polymerase use ہوگا RNA polymerase use ہوگا یہ سارے کے سارے RNA بنائے سارے RNA اسی نہیں بنانے ہیں تینوں طرح کے RNA آپ تین طرح کے RNA پڑھ جائیں لیکن یوکریوٹس کی ہم بات کریں گے یوکریوٹس میں تین طرح کے enzymes use ہوتے ہیں یہاں پر RNA polymerase one use ہوگا RNA polymerase one جو ہے وہ synthesize کرے گا specifically RNA RNA اسی طرح سے RNA polymerase 2 use ہوگا RNA polymerase 2 جو ہے وہ specifically mRNA کو synthesize کرے گا اور RNA polymerase 3 یہاں synthesize کرے گا tRNA کو تین طرح کے RNA کے لیے specific RNA polymerase enzyme لیے اب یہاں ہم تین سٹیپ میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یاد رکھنا ہے کہ اس کے تین سٹیپ ہوتے ہیں اور ان ثری سٹیپ میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے اس پر نمبر ون انیشییشن ہے جیسے اس کے نام سے پتا چل رہا ہے سیکنڈ سٹیپ کیا وہ انیشیشن ہے اور تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ترمینیشن ترمینیشن تو یہاں ہم دیکھیں گے تین سٹیپ 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 نیشیشن اب نیشیشن میں سب سے پہلے یہاں پر کیا ہوگا رکیگنیشن آف بائنڈن سائٹ ان پرموٹر آن ڈی ای نی یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ کہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ بائنڈن سائٹ کو رکنیز کرنے پرموٹر کے اندر ایک پرموٹر ریجن ہوتا ہے اور وہ پرموٹر ریجن کس کے اوپر ہے وہ دی این نی کے اوپر جیسا کہ یہاں پر بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک دی این نی ہے اور دی این نی کے اندر جانتے ہیں دو سٹرین ہوتے ہیں یہ لائک اور یہاں پر یہ ایک ٹرانسکلپشن بابل بننا شروع ہو جائے گا اور پھر یہاں پر اس طرح سے جو آر این اے ہیں وہ بننا شروع ہو جائے گا اور پن کے باہر آنا شروع ہو جائے گا تو ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جو فرس سٹیپ جو ہے وہ ہم نے پڑھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیشیئیشن کا ہے کہ نیشیئیڈ کیسے ہوں اس کو پرموٹر کا آپ کو بتا دیا ہے یا آپ نے اچھی طرح سے جو لرن کر لینا ہے تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ انلوگیشن کا ہے انلوگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں نیوکلوٹائیڈ کو ایڈ کرنا ہے تو اب اب ہوگا یوں کہ یہاں پر جو ڈی این اے تھا ڈی این اے سٹرینڈز یہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ انزائم اٹیچ ہوگا وہاں سے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ ایک بابل بن جائے گا یہاں سے وہ اپن اٹھ ہو جائیں گے یہ ہے اب یہ دونوں سٹرینڈ آپس میں ایک دوسرے سے کھول گئے یہاں پر نیوکلوٹائیڈز ہیں یہاں پر بھی نیوکلوٹائیڈز ہیں بانڈز ان کے درمیان ٹوٹ چکے ہیں اب اگر یہاں پر نیوکلوٹائیڈ کا میں سیکنس بتاتا ہوں کہ یہ ہے A T C G A A T A C G تو یہاں پر جو سیکنس ہوگا وہ کمپلیمنٹر سیکنس ہوگا T A کے سامنے T پھر A پھر G C T T A T G C T A T like this اب DNA یہ DNA اب اس DNA کے اندر دو سٹرینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ سٹرینڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تیمپلیٹ سٹرینڈ تیمپلیٹ سٹرینڈ یا اس کو انٹی سینس سٹرینڈ بھی کہتے ہیں یہ جو سٹرینڈ ہوگا دوسرا وہ کوڈنگ ہوگا یا اس کو سینس سٹرینڈ بھی کہتے ہیں اب اب یہاں پر دیکھیں سوال یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ اگر تیمپلیٹ سٹرینڈ پر نیوکل ٹائٹ کا یہ سیکنس ہے تو کوڈنگ سٹرینڈ پر کیا ہوگا اگر تیمپلیٹ سٹرینڈ پر ہے تو RNA پر کیا ہوگا کیونکہ RNA یہاں بننا ہے اس پر RNA نہیں بننا اس کا نام سے کوڈنگ میں کوڈز میں رہیں گے تیمپلیٹ سٹرینڈ جو ہوگا جیسا ہے کہ نام سے بہت چل رہا ہے یہاں پر RNA بننا ہے اگر یہاں پر RNA بنے گا تو RNA جب بنے گا تو اس کے اوپر نیوکلٹائٹس کے آئے گا T کے سامنے A آئے گا A کے سامنے U آئے گا G کے سامنے C C کے سامنے G A A U A C G تیمپلیٹس بھی لائک دس تو یہ RNA یہاں سے بنے گا اور RNA بن کے اس بابل سے بہر آنا چروہ جائے گا اور پھر سے ایئی اڈیشن 5 2 3 اینڈ ہی ہونی ہے یہ والا 5 اینڈ ہے اور والا 3 اینڈ ہے تو یہ والا جو سینتسز ہو رہی ہے یہ RNA کی ہو رہی ہے نیوکلٹائٹ ایڈ ہو رہے ہیں اور نیوکلٹائٹ کو ایڈ کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں اور نیوکلٹائٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اسی قوم ان لوگیشن کہتے ہیں تین درہ سوار آ سکتے ہیں آپ کو اگر کسی ایک کا سیکنس بھی بتا دیا جائے تو آپ تینوں میں سے کوئی بھی سیکنس بتا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ کوڈنگ سٹینڈ پر یہ سیکنس ہے تو بتائیں آر اینے کا سیکنس کیا ہوگا تو اب اس پر پریشان ہو جائیں گے کہ آر اینے تو بھرنا ہے ٹیمپلیٹ سٹینڈ پر یہ ریفرنس دے رہا ہے کوڈنگ سٹینڈ کا تو اس میں پریشان ہونا ہی بات نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ کوڈنگ سٹینڈ پر جہاں جہاں ٹی لگا ہوا ہے وہاں وہاں یو لگا دینا ہے اب دیکھیں یہاں ٹی لگا ہے آر اینے پر یو لگا ہے یہاں ٹی لگا ہے آر اینے پر یو لگا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ہاں اگر تو پوچھا جائے ٹیمپلیٹ سٹینڈ کا تو ٹیمپلیٹ سٹینڈ کا کمپلیمنٹری جو بیسیز ہوں گے وہ آر اینے کی لیکن یہ خیار رکھنا ہے کہ یو لگا ہے ٹی نہیں لگا تو اس طرح کا سوال بھی یہاں پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آر اینے بن کے یہاں سے باہر آ رہا ہے یہ تو ہو گیا یہاں پر انلوگیشن کا فینامینا اب جو تیزرا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترمینیشن یعنی ایڈ کرنا ہے ترمینیشن ترمینیشن کے اندر یہاں جو سٹاپ سگنل ہے یہ یاد رکھنے سٹاپ سگنل جو ہے وہ ہوتا ہے جی سی ہیئر پن اس کو کہتے ہیں جی سی ہیئر پن اب جی سی ہیئر پن کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک رپیٹڈ سیکنس کے اندر گوانین اور سائٹوسین کی جو کونسنٹریشن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پر آر اینے کے اوپر ایک لوب بننا شروع ہو جاتی ہے اور ہیئر پن کی طرح کی لوب بننا شروع ہو جاتی ہے یہ اور ساتھ یہاں پر یوریسل بہت سارے آنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ والا جو بیہیوئر ہے آر اینے کا یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ٹرمینیشن کرنی ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو سٹاپ سگنل کہتے ہیں یاد رکھنا ہے یہ جی سی ہیئر پن ہے اور اس کا مطلب ہے اب یہ آر اینے یہاں سے ریلیس ہو جائے گا تو یہ آر اینے یہاں سے ریلیس ہونے کے بعد پاہر آئے ہیں لائک دیس یہ آر اینے اور یہ یہاں سے ریلیس ہونے کے بعد پاہر آگیا دیس اس دا فائیو اینڈ اور دیس دا تھری اینڈ تو یہ آر اینے یہاں پر بن چکا اب جب سپیسیفیکلی اگر تو پروکرارس کی بات کریں تو آر اینے جو بنتا ہے وہ سیٹاپلازمیں بنتا ہے اور اس کا ایکشن یعنی کرائیبازوم کے ساتھ جڑنا وہ بھی سیٹاپلازم کے ساتھ اندر ہی ہوتا ہے اس لیے اس میں تو کوئی پروکرم نہیں ہوتی لیکن یوکرارس کے اندر کیونکہ یہ فینومینا ڈی اینے کے جو ہے وہ ڈیوکلیس کے اندر ہوتا ہے ڈی اینے نیوکلیس کے اندر ہے وہیں پر آر اینے بنتا ہے وہاں سے نکل کہ اس نے ریبازوم پہ تک پہنچنا ہے تو راستے میں بہت سے انزائنز ہوتے ہیں سپیشلی جو نیوکلیازیز ہوتے ہیں وہ آر اینے کو ڈیجسٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ چینجیز کی جاتی ہیں اور ان چینجیز کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرانسکرپشنل موڈیفیکیشن یعنی ٹرانسکرپشن کے بعد کچھ موڈیفیکیشن اس کے اندر کی جاتی ہیں اور وہ موڈیفیکیشن جو ہے کیا ہوتی ہیں وہ موڈیفیکیشن ہے ایڈیشن آف کیپ اینڈ ٹیل اس کے اندر کیپ اور ٹیل کو ایڈ کیا جاتا ہے یہاں پر اس کے اندر کیپ کو ایڈ کیا جاتا ہے فائیو ایڈ پر اور یہاں اس کے اندر بھی ہے وہ ٹیل کو ایڈ کیا جاتا ہے اب یہ جو کیپ ہوتی ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے that is the 7 میتھائل جی ٹی اور جو اس کے اندر ٹیل ہوتی ہے ٹیل کیا ہے that is the پولی ای ٹیل وہ آسانے ایڈی گی نیوکلوٹائٹس یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے تاکہ یہ رائیوزوم سے پہنچ جائے اور وہاں جا کر اس کی اپنا ایکشن کرتا ہے تو اس طرح سے جو لاس پروسیس اس کے اندر یعنی کہ سٹیپ ہے اس کو ٹرمینیشن کرتے ہیں جس میں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے جاتا ہے اب جب آر این اے جو کمپلیٹ ہو گیا آر این اے نے آگے انفرمیشن مسینجر آر این اے انفرمیشن آگے رائیوزوم تک لے کر جانی اور وہ پروٹین بنانے میں استعمال ہوں گی تو وہ انفرمیشن آر این اے پر کس فارم میں ہوتی ہیں آر این اے پر وہ انفرمیشن ہوتی ہیں وہ جنیٹک کوڈون کی فارم میں ہوتی ہیں جنیٹک کوڈون جنیٹک کوڈز اب یہ جنیٹک کوڈون یا جنیٹک کوڈز کیا ہوتی ہیں یہ تھری نیوکلوٹائٹس کا کمپلیٹس ہوتا ہے اور اس میں ایک آمین ایسٹ کے لیے انفرمیشن ہوتی ہے یعنی اگر ہم آر این اے پر دیکھیں تو یہاں پر یہ انفرمیشن ہوں گی وہ اس پاہ میں ہوں گی یہ تین نیوکلوٹائٹس کا کمپلیٹس ہے لائک میں کہہ رہا ہوں اے سی جی جس طراحی ہے اب اس میں انفرمیشن جو ہے وہ کتنے منسٹ کے لیے ایک منسٹ کے لیے تو اس کا مطلق ہے تین نیوکلوٹائٹس میک منسٹ کے لیے انفرمیشن ہوگی تین نیوکلوٹائٹس مل کر ایک قوڈون بناتے ہیں تو ایک قوڈون میں ایک منسٹ کے لیے انفرمیشن ہوں گی اب یہاں پر کارڈان یہ ٹرپلٹ ہی کیوں ہے کارڈان کیونکہ ہمائن ایسٹ جہاں وہ ٹونٹی یوز ہوتے ہیں اگر ایک کارڈان یوز ہوتا ایک ہمائن ایسٹ تو ہمارے پاس چار طرح کے نیوکلٹ آئیڈ ہیں اگر ایک ایک نیوکلٹ آئیڈ مل کر کارڈان بناتے ہیں تو صرف اور صرف چار کارڈان بنتے ہیں اور اگر ایک کارڈان ایک ہمائن ایسٹ کے لیے ہوتا تو یہ صرف چار ہمائن ایسٹ کوٹ کرتے ہیں لیکن ہماری بڈی میں جو پروٹین مرانے کے لیے 20 مائنسٹر ہوتے ہیں اگر یہ دو دو ڈپلٹ کی فارم میں ہوتے ہیں تو 16 کڈون بنتے ابھی بھی یہ 20 سے کم ہیں اب ہمارے پاس جو اریجنلی ریپلٹ کڈون ہوتا ہے تو ٹوٹل جو کڈون بڑھے ہیں وہ 64 کڈون سو 64 کڈونز میں ہیں now these کڈونز are more than enough to code the 20 مائنسٹر 20 مائنسٹر کو پروٹ کرنے کے لیے یہ enough ہیں تو اس وجہ سے نمبر یاد رکھنے ہیں کہ ٹوٹل جو کڈون ہے وہ 64 کڈون اب ان کڈون میں ایک سائنٹس تھا کریک اس نے اس پہ نیشلی کام کیا اور اس کے بعد پھر کچھ سائنٹس تھے جنہوں نے اس کو سٹڈی کیا سائنٹس میں ایک تھا مارشل نائرنبرگ ایک تھا فلس اور ایک سائنٹس تھا قرآنہ ان تینوں سائنٹس نے tested all kڈون in artificial system artificial system کے اندر انہوں نے تمام کڈون کو ٹیسٹ کیا اور میسنجر آرن نے وہاں بنا کے بقائدہ artificially تو انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ سارے کے سارے کڈون میں وہ صحیح کام کر رہے ہیں اب سکسٹی فور کڈون میں سے آہٹ اوٹ آف س سکسٹی فور Superman اس میں سے تھری کرڈون اور کارگ نانسینس کرڈون ان میں نانسینس کرڈون اب اس کی وجہ کیا ہے نونسنس کہنے کی ان تین میں نو انفرمیشن فور امائن ایسر ان میں امائن ایسر کے لیے انفرمیشن نہیں ہوتی ان کو نونسنس کوڈون کہتے ہیں کون کون سی ہیں UAA UAG UGA یہ تینوں میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اب یہ تینوں کے تینوں جو ہیں these are present at end of messenger RNA یہ messenger RNA کے end پر present ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو stop کوڈون بھی کہتے ہیں یعنی یہ stop کرتے ہیں پروٹین بننے کے پروسس کو کیونکہ جب یہ آجائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ آگے کوئی انفرمیشن نہیں اب ان کو نونسنس کہنے کی وجہ اور stop کوڈون کہنے کی وجہ سے دو لیدہ کرسے نہ سکتے ہیں نونسنس کوڈون کہنے کی وجہ ہے کہ ان میں انفرمیشن نہیں ہے اب نونسنس کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ روکتے ہیں پروسس کو یہ stop کرتے ہیں یہ point الہدہ اس کو دیکھنا ہے stop کوڈون کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ بلکل انپی پریزنٹ ہوتے ہیں messenger آنے کے this is the point this is the reason کہ ان کو ہم stop کوڈون کہتے ہیں اسے طرح سے ایک ہمارے پاس start کوڈون بھی ہے start کوڈون اور وہ ہے AUG اور اس میں information ہے for methionine amino acid methionine amino acid کے لیے اس کے اندر information ہوتی ہے genetic codon کی universality کیا ہے اب universality of genetic codon genetic codon جہاں وہ universal ہوتے ہیں پہلی بات universal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک genetic codon جو کسی ایک organism کے اندر ہے تمام میں وہی amino acid کو کوڈ کرے گا مثلا ایک ہے AGA AGA ایک کڈون ہے جو کہ arginine amino acid کو کوڈ کرتا ہے arginine کو کوڈ کرے گا in all organisms تمام organisms کے اندر یہ کوڈ کرے گا چاہے وہ بیکٹیریا ہے چاہے وہ دیومن ہے یا کوئی بھی اور organism تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ genetic codon اور universal اب اس سے فائدہ کیا ہوگا importance کے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم اس سے جین کو چینے اگر یہاں سے ہم نے جین کو بیکٹیریا کی جین کو ہیومن میں لگانا ہے تو ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو amino acid کوڈ کر رہا ہے وہ ہیومن میں وہی codon amino acid کوڈ کر رہا ہے لیکن سپیسیفیکلی اگر ہم جگہ وہ کسی اور amino acid کوڈ کر رہا ہے لائک ہم کہتے ہیں یہ codon ہے UAG جیسے انہیں UGA جیسے انہیں وہاں پہ لکھا ہے that's a stop codon یہ actually تو stop codon ہے لیکن یہی codon mtDNA کے اندر internationale evolution mitochondrial DNA کے اندر یہ ایک amino acid کو کوڈ کر دے گا جو کہ tryptophanum acid ہے یہ اس کو کوڈ کر رہا ہے یعنی کہ universal نہیں ہے تو یہ دونوں point یاد رکھنے overall universal ہوتے ہیں لیکن mitochondrial DNA کے اندر یہ universal نہیں ہوتے ہیں next ہم آتے ہیں process وہ ہے translation 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 کا process اس کو ہم کہتے ہیں protein synthesis protein synthesis protein synthesis کس طرح سے protein synthesis ہوگی کون بنائے گا RNA protein بنائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ تین طرح کے RNA ہیں ایک ہمارے راپس messenger RNA ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر تو information 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 for amine acid اور یہ DNA سے لیکھا ہے transfer RNA they will arrange amine acid یہ amine acid کو arrange کریں گے ribosomal RNA that will provide site کیونکہ یہ ribosome کے اندر ہوتے ہیں for the protein synthesis یہ site provide کریں گے تو یہ تینوں RNA اپنا اپنا کام کریں ہمیں ایک diagram کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے لیکن اس کے اندر specifically جو tRNA ہے آپ نے اس کا structure یاد رکھنا ہے کہ وہ کیسے amine acid کو لکھے آتا ہے اور وہ اس پہ کچھ sites ہوتی ہیں اور کس طرح کس طرح کریں گے جو amine acid کو اس پر بات کریں گے دیکھیں ہم نے یہ تو بات پڑی ہے کہ جو messenger RNA ہے messenger RNA جو ہے اس کے اوپر تو ہوتے ہیں codons کیونکہ یہ DNS information لے کے آئے ہے ابھی ہم نے جو discuss کی ہیں codons وہ messenger RNA کرو اس کے against کیونکہ اس کے پاس amine acid کے information amine acid کو arrange کس نے کرنا ہے transfer RNA تو وہ کونسی information کو use کرے گا جو messenger RNA پر ہے تو codons کے against جو transfer RNA ہوتے ہیں ان پر anti codons ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے point codons messenger RNA پر ہے اور anti codons transfer RNA پر ہوتے ہیں تو transfer RNA کھانے کا structure کیا ہے transfer RNA میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں ہم draw کر دیتا ہوں کہ اس پہ کچھ loops ہوتی ہیں ایک یہ اندر loop ہے ایک یہ اس میں loop بن رہی ہے اور تیسری جو ہے وہ یہاں پر اس کے اندر loop ہے تو یہ اس کے اندر loops present ہوتی ہیں like this یہ ہے ہمارے پاس transfer آ رہا ہے اس کے اندر ایک اند یہ والا اند ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ phosfade جڑی ہوتی ہے ایک اس کے اندر یہ اند ہے 3 اند اور اس 3 اند پر اس میں ہوتا ہے حید روکسل گروپ present ہوتا ہے اور یہ اند ہے جس کے ساتھ تو یہاں پر آمائنیسٹر اٹیچ ہوگا اور اس آمائنیسٹر کے اٹیچمنٹ کے لیے یہ ایک اور سائٹ بنی ہوتی ہے جس کے ساتھ انزائم اٹیچ ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹنگ ایکٹیویشن انزائم سائٹ ریکنیشن سائٹ ایک تو یہ سائٹ اس کے اندر پھر جیسا میں نے بتایا کہ ٹرانسفر آلنے پر بھی اسی طرح تین نیوکلر ٹائٹ کا ایک سیکنس ہوتا ہے جس کو ہم انٹی کوڈون کہتے ہیں انٹی کوڈون اس کے اندر پریزنٹ ٹرانسفر آلنے پھر آپ چانتے ہیں کہ سارا پروسس ہے وہ رائیبوزوم پہ رائیبوزوم کے ساتھ بھی جڑنا ہے تو رائیبوزوم کے اوپر جب اس نے اٹیچ ہونا ہے وہاں جا کر تو اس کے اندر ایک اور سائٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رائیبوزوم ریکنگیشن سائٹ رائیبوزوم ریکنگیشن سائٹ تو تین طرح کی سائٹ یہاں پر ڈیویلپ ہوتی ہیں تو ہم ترانسلیشن کے پروسیس کہتے ہیں ترانسلیشن کے پروسیس میں بھی اسی طرح سے تین سٹیپ ہیں نمبر ون اس انیشیشن نمبر ٹو ان لگیشن نمبر نمبر ثری اس ترمینیشن تین سٹیپ میں اس کو بھی دیوائی کریں سب سے پہلے ہم انیشیشن کی بات کریں انیشیشن انیشیشن میں یہاں پر سب سے پہلے انیشیشن کمپلیکس بننا ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر فورمیشن آف انیشیشن کمپلیکس اب آپ نے یہ دیکھنا ہے انیشیشن کمپلیکس وہ بنے گا کیسے اس پہ آپ نے آجان انیشیشن کمپلیکس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ایک ہے رائیبوزومل سب یونٹ یہ ہے سمال رائیبوزومل سب یونٹ سمال رائیبوزومل سب یونٹ ہے اس کے ساتھ آکھ کر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مسینجر آرنی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے رائیبوزومل سب یونٹ کے ساتھ سمالر سب یونٹ کے ساتھ جہاں وہ اٹیکش ہو جاتے اور مسینجر آرنی کے پاس کیا ہیں یہ انفرمیشن لے کے ہے اور انفرمیشن جہاں وہ کوڈاؤن کی فارم میں تو یہاں پر اس پہ تین تین نیوکلر ٹائٹ کا سیکنس ہے اور یہ کوڈاؤن کی فارم میں انفرمیشن یہاں پر لے کے آرنی اب ہمارے پاس یہاں پر ایک جو ہے وہ ٹرانسفر آرم نہیں یہ ٹرانسفر آرنے اور اس کے اوپر یہ آمائن ایسٹ آمائن ایسٹ اس پہ ٹیچ ہے اور اس کے اندر یہاں پر انٹی کڈاؤن ہے تو ٹرانسفر آرنے نے بھی آکر یہاں پر جڑنا ہے اور اس ٹرانسفر آرنے کے ساتھ کیونکہ یہ پہلا ٹرانسفر آرنے تو اس کے اوپر جو آمائن ایسٹ ہے وہ کون سا ہے وہ مہتھائنین ایف مہتھائن فارمائل مہتھائن کیونکہ سب سے پہلے جو مہتھائنین آمائن ایسٹ آئے گا وہ آکر یہاں پر جڑے گا اس کے ساتھ ایک انزائن بھی ہوگا جس ہم کہتے ہیں انیشیئیشن فیکٹر تو یہ انیشیئیشن فیکٹر جو ایک انزائن ہے وہ آکر یہاں پر اٹیچ ہوگا اور یہ ٹرانسفر آر این آئے گا اور یہ آکر اس جگہ پر اٹیچ ہو جائے یہ اس کے پاس مائنس تو یہ بھی آکر یہ مسینجر آگنے کے ساتھ آ کر جڑے گا اب یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ٹرانسفر آر این آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے رائیبوزوم تو مسینجر آر این کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہوگا یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہی آیا یاد رکھنے سب سے پہلے یہ بھی آ کر یہ رائیبوزوم کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا کیونکہ اس کے اندر اب یہ پڑھا تھا کہ رائیبوزوم ریکنیشن سائٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر ساتھ انیشیشن فیکٹر بھی لگا ہوگے اب یہ انیشیشن فیکٹر اس کو گائیڈ کرے گا تاکہ کارڈون کے ساتھ جڑے لیکن جب شروع میں وہ آیا شروع میں وہ ڈائریکٹ مسیجر آنے کے ساتھ نہیں جڑا بلکہ وہ پہلے رائیبوزوم کے ساتھ آکر اٹیچ ہوگا اب آگیا لارجر سب یونٹ یہ ہے ہمارے پاس لارجر سب یونٹ جب جب جڑے گا تو لارجر سب یونٹ یہاں آکر اس طرح سے اٹیچ ہو جائے اور ساتھ ہی جو ٹرانسفر آرنے یہ والا ہے یہ اس کو گائیڈ کرے گا انیسیشن فیکٹر اور یہ جا کر اس جگہ پر اپنے ریسپیکٹیو کوڈون کے ساتھ یہاں پر آکر اٹیچ ہو جائے اور یہ مائنس ڈس کے اندر پریزن تو یہ یہ یہاں سے موو کر کہ یہاں جو جب لارج سب یونٹ آکر اٹیچ ہو جائے گا یہاں پر تین سائٹ ہوگی یہ امپورٹن ہے اس کے ادر ایک سائٹ ہے اس کو ای سائٹ کہتے ہیں ای سائٹ is امائنو سائل سائٹ جہاں پر پہلا ٹرانسفر آرنے کے جڑا ہوا ہے مائن اسر کو لے کر that سائٹ is called the P سائٹ P stands for peptidial سائٹ اور اس کے ساتھ یہ جو سائٹ خالی پڑ ہے اس کے ساتھ اس ساتھ اس سائٹ اس سائٹ سائٹ تین سائٹ سیاہاں پر آکر جو جڑ چکے ہیں تو یہاں سوال کیا با سکتا ہے سوال یہ ہے کہ پہلا ٹرانسفر آرنے کہاں تیسرا چوتھا پانچ جتنے بھی اور مزید آرہے ہیں لیکن پہلا پیس سائٹ سائٹ جو دوسرا آئے گا لائم وہ یہاں پر پھر سائٹ آئے گا ہم نیا پر ٹاک ہی مسینجر جو اس کے اندر آگیا ہمارے پاس رائم سمالر ساب یونٹ یہ آگیا مسینجر آرنے اب یہ لارجر آکر جڑا ہے تین سائٹ یہاں پر ڈیویل ہوئی ہیں ایک مسینجر آرنے ہمارے نیز کو لے آرہی آ چکا ہے وہ یہاں پر جڑا ہو ہے یہ دوسرا اس کے پاس بھی ایک ہمارے نیز دوسرا ہے جو دوسرا ہے وہ ساتھ لے گا ان لگیشن فیکٹر کیونکہ اب یہ ان لگیشن شروع ہو گئی نیشیشن کمپلیکس بن چکا ہے اب یہ دوسرا سٹیپ شروع ہو چکا ہے اب وہ جو ٹرانسفر آرنے ہے وہ ٹرانسفر آرنے آ کر اے سائٹ پر جڑے گا اس کے پاس بھی ایک امائن ایسٹر اب جب وہ اے سائٹ اور پی سائٹ پر دوسرا آ جائیں گے تو اس دوران دوسرا امائن ایسٹر کے درمیان یہاں کپٹائیٹ بانڈ بنے گا اور یہ بانڈ ٹوٹنا شروع ہو جائے اور رائیبوزوم اس مسینجر آرنے کو بریڈ کرنا شروع کر دیں اب جب بریڈ کرنا شروع کر دیں گا تو یہ موف کر کے یہاں پہ آ جائے گا اور موف کر یہاں پہ جائے ان کی شفٹنگ کیسے ہوگی پی سائٹ سے جس ٹرانسفر آرنے نے امائن ایسٹ دے دیا ہے وہ ای پر آجائے گا ایکز یعنی وہاں سے نکل نکل نائے اور یہ والا یہاں پہ آجائے تو اگر میں دائیگرام میں دیکھوں یہ بالکل اس طرح سے یہ ٹرانسفر آرنے اب یہ موف کر یہاں پہ آرہا ہے اور اس میں اب کیا ہمارے پاس لوکیشن ہوگی اب یہ جو ٹرانسفر آرنے اس کے پاس دو مائنس سڑ ہے یہ جو ٹرانسفر آرنے اس کے پاس کوئی مائنس سڑ نہیں تو کس سائٹ پر ٹرانسفر آرنے ہوگا جس کے مزید ٹرانسفر آرنے آتے جائیں اور اگین یہاں پہ ٹرانسفر آرنے وہ آئے گا اور آ کر یہاں چڑے گا تو ہر آنے والا یہاں چڑے گا بانڈ یہاں نیا بنتا جائے گا یہ بانڈ ٹوٹتے جائیں یہ یہاں سے نکلتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے اسٹر کی جو چین ہے وہ لمبی ہوتی جائے ہمارے اسٹر کی چین ہے وہ extend کرتی جائے گا لمبی چین ہمارے نسٹر کی بن جائے میرا خیال ہے کہ آپ کو shifting کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی سائٹ سے ٹرانسفر آرنے کس طرف شفٹ ہوتا ہے ان لوگیشن کے بعد جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے termination اب termination میں کیا ہوگا termination میں اگر ہم ڈائیگرم دیکھیں تو یہ transfer آرنے messenger آرنے attached ہے بلکل اس طرح سے تین سائٹ ہیں یہاں پر جو transfer آرنے اس کے پاس ایک لمبی چین بن چکی ہے یہاں جو transfer آرنے attach ہے اس کے پاس کوئی minus آرنے 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 لیکن یہاں جو کورڈون آیا ہے messenger آرنے پر اب وہ آگیا لائک UAG جو ایک stop کورڈون تو اس کے اندر کسی minus کے لئے information نہیں جس کی وجہ سے یہاں کوئی بھی transfer آرنے نہیں جڑے گا بلکہ ایک termination factor termination factor یا میں کہہ دوں گا اس کو stop signal یا آپ کہہ سکتے ہیں stop factor termination factor کیونکہ UAG آنے کا مطلب کیا ہے this is the stop signal یہ stop signal اب factor یہاں پر جڑے جائے اب کوئی transfer آرنے نہیں ہے جیسے factor آئے گا یہ bond ٹوٹ جائے اور یہ chain ہے wine acid یہ release ہو جائے اور یہ ہی wine acid کی chain جو release ہوگی ہم جانتے ہیں کہ وہ protein ہوگی یہ protein بن جائے اور جو complex translation کون کون سے factor ہو رہے ہیں کس طرح سے shifting ہو رہی ہے sides کی this is very much important